چاہیے تھے پھر چوزری نے بھولنگرپور صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھے میاں صاحب کو بھی واپسی میں ہمارے ساتھ ہے دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے تاکہ چوتیس سرکان ہیں ان کی ڈسکوالیفکیشن ہے آپ سمجھ نہیں رہے میرے بات میں آپ پوچھا رہوں یہ چوتیس جو یونیفکیشن دیکھیں یہ چوتیس جو یونیفکیشن وانے ہیں ان کا الیکشن میں سیمبل کیا تھا میری بات دیکھئے میں اس بات پوری کرلوں میرا کہہ دیکھئے ان کی لوجک پر میں جواب دے رہا ہوں کہ جی اکثریت جو فیصلہ کر لے یہ نہیں ہوتا پارٹی چیف جو فیصلہ کرے بات یہ نہیں تو ہم تو اکثریت میں ہم نے پارٹی بنا لی ان کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو آگے ہمارے پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی لیکن بات یہ نہیں ہے یہ ہمارے سمبل پر الیکشن لڑے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر انہیں انہوں نے جوائن کرانا تھا تو ان کو یہ ریزائن کرواتے انہیں ری الیکٹ کراتے اپنے پاس لے کر آتے یہ غیر اخلاقی غیر آئینی غیر جمہوری اور یہ میسا کے جمہوری جس کا تین چار سال دس سال در راگ علاقتے آ رہے ہیں اس کی کمر میں آپ سمجھے آخری کیل تھونک دی گئی ہے اس کو تفصول نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے یہ بھی آرہا ہے لیلو یونیفیکیشن آگی یہ نہیں ہے یہ اصول ہونا چاہیے انہوں نے کوئی لالت ہے نہ وہ کچھ چاہتے اور انہوں نے کلی چھوڑیے غفور بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے چمک 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 ہے لوگ جو اپنے ہلکوں سے جیت کے آئے ہیں وہ تو علیدہ ہو چکے ہیں اخلاقی طور پر بہت زیادہ اگر اخلاقی کام ہوئی ہے ایک بات چودی صاحب کہتے ہیں آپ جو لوجیک کی بات کر رہے تھے انڈی خان صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ جو کرپشن کا بازار گرم راہ عوام اس سے مطمئن نہیں ہے جو قرآنی سے اس سے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس اصول کی بنیاد پر وہ نہیں چل پا رہے ہیں جہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میڈیا نے کوٹوں میں گئے ہیں حکومت نے ساتھ دیا ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے کونسا ایشو ہے کرپشن کا جسے جسے میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور عدالتوں میں نہیں کیا ہے اس کو میں ریوائیب نہیں کرنا چاہتا ہے چار 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 عرب عرب رکھے آئے گا چوڑی صاحب خود منسٹر میں فود ہیں وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں سمیں زیادہ کرپشن ہے چوڑی صاحب دیکھیں آپ اس بات کو ریالائز کریں کہ مورالی آپ کو ریالائز کریں سب سے کم کرپشن ہوئی ہے اور میرے چیف نیسٹر تو کرپس لوگوں کے ان کی ٹیم میں بیڈ گارنٹ